اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیہ سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے ڈیر سٹوڈنٹس ہم نے آئیکم پارٹ من کی بک سے سہی لفظل جو اس بک کا رائٹر ہے پرنسپلز آف اکاؤنٹنگ اس بک سے بیٹا ہم نے ایک چپٹر سٹارٹ کیا ہے اس چپٹر کا نام ہے ایڈجسٹمنٹ اینڈ دیر ایفیکٹس آن فائنل اکاؤنٹ یہ چپٹر نمبر 11 ہے اس بک سے تو ڈیر سٹوڈنٹس ہم نے اس کے کسٹنمبر 5 سے لے کے کسٹنمبر 13 تک کسٹنز کر لی ہیں آج کا جو لیکچر ہے وہ کسٹنمبر 14 کے اوپر مشتمل ہے ڈیر سٹوڈنٹس یہ کسٹن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک ہی گزارش ہر لیکچر میں کی جاتی ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والے ہر نیو لیکچر کا نوٹیفکشن آپ کا بربق ملتا رہے اور آپ اس سے استفادہ حاصل کرتے رہے تو سٹوڈنٹس ہم اپنا ٹائم ویسٹ کیا بغیر کیسٹن کی طرف موف کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کیسٹن میں ہم سے کیا ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے اور کیا کچھ کسٹن میں ہمیں دیا گیا ہے دیکھیں کہتا ہے ہم سے بیٹا جو ڈیمانڈ کیا گیا وہ ڈیمانڈ یہ کیا گیا ہے کہ آپ نے شہزیب اینڈ کامپنی کا ٹریڈنگ پروفیٹ آن لاس اکاؤنٹ بنانا ہے اور بیلنشیٹ بنانی ہے ڈیٹ بتائی گیا ہے ڈیسیمبر 2015 پرٹیکلرز کا بیٹا ایک کالم آپ کے پاس ہے دوسرا ڈیابیٹ اور کریڈٹ کا کالم آپ کے پاس شہر ہے سب سے پہلے لینڈر ویلڈنگ بٹا بتائی گئی ہے یہ آپ کا فکس ایسٹ ہے فرنیچر اینڈ فکچر بھی فکس ایسٹ ہے اپننگ سٹارک آپ کا ٹریڈنگ اکاؤنٹ کی ڈیابیٹ سائٹ پہ آ جائے گا ڈرائنگز اینڈ کپیٹل جو ڈیابیٹ سائٹ پہ امانٹ بتائی گئے 64000 یہ ڈرائنگز کی ہے اور 280000 جو امانٹ بتائی گئے یہ آپ کے پاس کپیٹل کی ہے ڈرائنگز ہم کیا کریں گے کپیٹل لکھیں گے جب فکس لیابیلڈی کندہ تو اس میں سے ہم نے بیٹا کیا کرنا ہے ڈرائنگز کو لیس کر دینا ہے ڈیابیٹ سائٹ پہ ڈیابیٹ سائٹ پہ ہمیشہ سیلز ہوبتی ہیں ہوتی ہے قویسٹن کے اندر پر چیزی ریٹرن بھی مجود ہیں سیلز ریٹرن بھی مجود ہیں لون فرام ایس بی ایف سی لون فرام ایس بی ایف سی کا مطلب ہے کہ بزنس نے لون لیا ہوا ہے کترے کا بزنس لون لیا ہوا ہے ایٹی تھاؤزن روپیز کا یہ کرنٹ لیابیلٹی ہے ویجیز اینڈ سیلیز آپ کا ڈریکٹ ایکسپینس ہے 53000 یہ آپ کے پاس ٹریڈنگ کاؤنٹ کی ڈیابیٹ سائٹ پہ آئے گا پرنٹنگ اینڈ سٹریشنری انڈریکٹ ہے 6200 یہ پریفٹ ان لاس اکانٹ کی ڈیابیٹ سائٹ پہ آئے گا انڈریکٹ ایکسپینس ہے بیٹ ڈیٹس بھی آپ کا ایکسپینس ہے پریوی ان فارڈ ڈیوڈ فولڈ ایٹس یہ بھی آپ کا ایکسپینس ہی ہے کیش ایڈ بینک یہ آپ کا کرنٹ ایسٹ ہے اس کے بعد کچھ اڈیشنیل انفرمیشن دی گئی ہیں اڈیجسٹمنٹ کی فارم میں بیٹا تو اڈیجسٹمنٹ میں سب سے پہلے ہمیں کیسا جا رہا ہے کلوزنگ سٹارک وز ویلیوڈ ایٹ روپیز ون لیک کلوزنگ سٹارک کے دو فیکٹ ہوتے ہیں ایک تو آپ ٹریڈنگ کاؤنٹ کی کریٹ سائٹ پہ لکھتے ہیں سیوٹ کے لکھے اور دوسرا آپ کرنٹ ایسٹس میں بیٹا لکھتے ہیں ڈیپریسیٹ لینڈ اینڈ بیلڈنگ 2.5 پرسنٹ اس نے خود ہی بول دیا کہ 2.5 پرسنٹ ہم نے لینڈ اینڈ بیلڈی کو پر ڈیپریسیشن لینی ہے تو بیٹا لینڈ اینڈ بیلڈی کو پر ہم نے چھوٹا سا ٹک کر لیا اس مقصد کے لیے کہ ہمیں یاد رہے کہ ہم نے اس کے اوپر ڈیپریسیشن ریکارڈ کرنی ہے رائٹ آف روپیز فورٹی ایٹھ انڈرڈ بیٹ ڈیٹس فرم ڈیٹرز یہ جو آپ کو بیٹ ڈیٹس بتائے گی ہیں بیٹا یہ نیو بیٹ ڈیٹس بتائے گی ہیں میں نے آپ کو میرا خیال ہے کسٹی نمبر ایٹ یا نائن میں بتایا تھا کہ جو روپیز کی فارم میں بیٹ ڈیٹس ہی ہوں گے وہ آپ کے پاس نیو بیٹ ڈیٹس ہوتے ہیں اور جو پرسنٹیج کی فارم میں دی ہو وہ نیو پرویین ہو دیا عام طور پر تو یہ اسی طرح آتے ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیو بیٹ ڈیٹرز جو ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے پاس پرسنٹیج میں آ جاتے ہیں تو بیٹا یہ ڈیٹرز کے اوپر ہیں ہم نے ڈیٹرز کے اوپر دیکھیں یہاں پہ کیا کر لیا ٹک کر لیا ایک ٹک یہ کیا پھر مینٹ ریزر فارڈ ڈاوٹ فول ڈیٹس ایٹ پرسنٹ یہ بھی ڈیٹرز کے اوپر یہ یہ بھی ہم اس کے اوپر دوسرا ٹک کر لیتے ہیں ہمیں یاد رہے کہ ہم نے ڈیٹرز کے پاس بیٹا بک ہے ہم کیا کرتے ہیں جی کس جن شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بیٹا ہم لکھتے ہیں اوپننگ سٹاک اوپننگ سٹاک بیٹا میرے کسٹنر بتایا گیا ہے اسی ہزار چھے سو روپے اس کے بعد بیٹا ہم نے یہاں لکھنی ہے پرچیز پرچیز کی جو بیٹا اماؤٹ بتائی گئی ہے وہ ہمیں بتائی گئی ہے دیکھیں دو لاکھ اور بیس ہزار دو لاکھ بیس ہزار بیٹا میں نے انہر میں اس لیے لکھا کہ اس میں سے ہم نے پرچیزز ریٹرن کو لیس کرنا ہے بیٹا اس میں سے لیس کر دیں گے ہم ریٹرنز ریٹرنز جو ڈیویٹ سائٹ پہ ہیں وہ سیلز ریٹرن ہے جو کریڈٹ سائٹ پہ وہ پرچیزز ریٹرن ہے روپیس ٹرن تھاؤزنڈ بیٹا آپ کے پاس ریٹرنز ہے دو لاکھ بیس ہزار میں سے ہم دس ہزار نکال دیں گا دو لاکھ دس ہزار مارے پاس ریمیننگ رہ جائے گا اب بیٹا ہمارے آتے ہیں سیلز کی طرف سب سے پہلے ہم یہاں پہ کلی کہیں گے سیلز سیلز بیٹا بتائی گیا فور لاکھ ایٹھ تھاؤزنڈ اس کو بھی ہم نے انر کالم میں لیکھا کیوں کیوں کہ اس میں سے بھی ہم نے لیس کرنی ہے سیلز ریٹرن ہے بیٹا سیلز ریٹرن آپ کو ڈیابیٹ ساتھ بتائی گیا ہے ٹوال ڈیابیٹ سیلز ریٹرن ہے اس میں سے ہم نے ٹوال تھاؤزنڈ روپیز لیس کر دیا دیکھیں ہم اس میں سے لیس کرنے لگی ہیں فور لاکھ ایٹھ تھاؤزنڈ میں سے بیٹا لیس کیا ٹوال تھاؤزنڈ تو آپ کے پاس جو ریمیننگ مانٹ آ رہے گی وہ ٹری لاکھ نینٹی سکس آزنڈ آ رہے گی ہم یہاں پہ لکھیں گے ٹری لاکھ نینٹی سکس سیلز روپیز اور اس کے نیچے بیٹا ہم کلوزنگ سٹارک لکھتے ہیں یہ ہمیشہ میں بلیک سے ہی لکھتا ہوں اس لیے کیونکہ ہم نے جو چیز بلیک کے ساتھ لکھی ہوتے اس کے دو ایفیکٹ ہوتے ہیں کلوزنگ سٹارک کی ویلیو بتائی گی ہے ٹوال لاکھ روپیز اس لیے ہم نے اس کو بلیک کے ساتھ لکھ لیا کیونکہ ڈریکٹ ایکسپینس میں بتایا گیا ہمیں وہ ہے ویجز اینڈ سیلیز 53000 ہم یہاں پہ لکھیں گے جی ویجیز اینڈ سیلیریز ویجیز اینڈ سیلیریز کی امونٹ بتائی گیا بیٹا 53000 ہمارے پاس سوال کے اندر صرف ایک ہی ڈریکٹ ایکسپینس بتایا گیا ہے تو بیٹا ہم نے ایک جو ڈریکٹ ایکسپینس سے اس کو ڈریکارڈ کر لیا ہے اب ہم کرتے کیا ہے ہم نے اب دیکھنا کہ ہمیں question کے اندر grass profit آئے گا کہ grass last آئے گا اس 396000 کے اندر ہم 1 lakh plus کریں گے تو ہمارے پاس آ رہے گا جی 496000 روپیز اور یہی بیٹا 496000 روپیز ہم یہاں پہ لکھیں گے اس 496000 روپیز میں سے ہم نے کرنا کیا ہے اس میں سے بیٹا ہم نے 80000 اچھے سو یہ لیس کرنا ہے پھر 210000 ہم نے لیس کرنا ہے پھر 53000 ہم تیس کرنے تو ہمارے پاس آ جائے گا ایک لاکھ باون ہزار چار سو تو جو ہمارا grass profit کسٹر میں شہر ہے وہ بھی ایک لاکھ باون ہزار چار سو ہی شہر ہے ہم یہاں پہ لکھیں گے جی ایک لاکھ باون ہزار چار سو رپیز یہ ہمارے پاس میٹا کیا آگیا ہے یہ ہمارے پاس grass profit آگیا ہے اور اس grass profit تمام students کو پتا ہے کہ ہم نے next بھی transfer کرنا ہوتا ہے وہ ہم نے یہاں پہ transfer کرنا ہوتا بیٹا یہاں پہ آپ کے پاس grass profit grass profit کتنا ہے ایک لاکھ باون ہزار چار سو رپیہ اب بیٹا یہ ہمارے پاس grass profit آگیا اب ہم نے کرنا کیا ہے اس grass profit کے نیچے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس بھی indirect revenue ہے کہ نہیں ہے ہم وہ question سے دیکھیں گے اور جو ہمارے پاس indirect expenses بتائے گئے ہیں ہم اب question میں وہ لکھیں گے دیکھیں دیکھیں سب سے پہلے ہم question میں لینر بیلڈنگ نہیں یہ بھی نہیں فرنیچر fixer بھی نہیں لکھنا اپننگ start لکھ لیا اٹرائنگ capital باد میں لکھیں گے پچیز سے لکھ لیا data credit لکھ لیا returns لکھ لیا loan بھی لکھ لیا ویڈی سیار بھی لکھ لیا printing and stationing دیکھیں ہم آ جاتے ہیں printing and stationery printing and stationery data value بتائی گئی ہے وہ بتائی گئی ہے چھہ ہزار دو سو رپے ہم نے چھہ ہزار دو سو لکھ لیا اس کے بعد ہمیں bad debts ڈیٹس اور previon for bad debts ہے یہ جس اس کو ہم نے record کرنا ہے اس کے اوپر کچھ adjustment بھی ہم نے ساتھ record کرنا ہے ہم بیٹا یہ ہمارے پاس صرف ایک ہی indirect expenses جو trial balance میں دیا تھا باقی ہم نے نکال لیا adjustment میں تھے تو سب سے پہلے ہم کہہ لیں گے ہم سب سے depreciation record کریں گے لینر بیلڈنگ اوپر ہم لکھیں گے change it depreciation on land and building دیکھیں نہیں لینر بیلڈنگ کی پیٹا جو value بتائی گئی ہے 2,50,000 بتائی گئی ہے 2,50,000 multiply 2.5% اس نے خود سوال میں بولا کہ آپ نے اس کے اوپر 2.5% دیکھیں نہیں 2,50,000 multiply 2.5 by 100 دیکھیں نہیں یہ آگا 6,250 ہمارے پاس بیٹا جو آنسر آیا ہے ڈیپری سیشن کا وہ 6,250 رن پر آنسر آیا ہے اب بیٹا ہم بات کرتے ہیں اس یہ adjustment ہم نے کر لی ہے اس کا دوسرا افیکٹ ہم ملشیٹ میں جا کریں گے یہ اور یہ adjustment ہم آئی رہے ہیں بیٹا ایک میں نے آپ کو فارملہ لگوایا تھا کہ n plus b minus o ایک یہ اس فارملہ کے تحت آپ کر سکتے ہیں یہاں یہ میں اور لکھ رہا ہوں بیٹا یا یہ والا فارملہ آپ لگا لیں یا جو میں لکھ رہا ہوں یہ لگا لیں اب لکھیں گے پروویین فار بیڈ ڈیٹس اور اس کے لیے ایک ورکنگ کریں گے ورکنگ نمبر 1 دیکھیں بیٹا ہم ورکنگ کرنے لگے ہیں ورکنگ سے ہم اپنا جو پرویین ہے وہ بیڈ ڈیٹس کی وہ نکالیں گے ہم بیٹا اس کے اوپر کیا لکھتے ہیں کیلکولی ورکنگ نوٹس ورکنگ نمبر 1 کیلکولیشن آف پرویین فار بیڈ ڈیٹس سب سے پہلے بیٹا میں اس میں این پلس بی مینس آوالی جو ورکنگ کا وہ کروں گا اس کے بعد جو پرویین فار بیڈ ڈیٹس اور ورکنگ کا وہ کروں گا دونوں آپ کا جو دیل کرے آپ کر سکتے ہیں ہم نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں ڈیٹرز کی اماؤنٹ ڈیٹرز ہمارے پاس بیٹا جو کسچن میں بتائے گئے ہیں وہ بتائے گئے ہیں ہونے اگر کیا ہونے سکسٹی ڈیٹرز میننس چار ہزار آٹسو کیا تو آرے گا5600 یہ ہمارے پاس 56000 آگیا اس میں سے پھر لیٹ کرنا ہے نیو پرویین کیسے 56,000 ملٹیپلائے جو 8% بتائی گئی ہے یہ ہم نے پرسنٹیل لے جنہی ہے 8 divided by 100 56,000 ملٹیپلائے 8 divided by 100 کریں گے تو آجے گا 4,480 روپے یہ ہمارے پاس نیو پرویین آگئی ہے اس میں سے بیٹا 56,000 میں سے ہم نے 4,480 کو لیس کرنا ہے تو آجے گا 51,520 یہ ریمیننگ ڈیکٹرز ہمارے پاس رہ جائیں گے اس کو ہم نے ہم نے بیلنس شیٹ میں جا کے یہ لکھنا ہے کہ ہمارے پاس ریمیننگ ڈیکٹرز ہیں وہ یہ ہیں یہ تو بیٹا ارجسٹمنٹ میں 4,800 میں بتایا گیا تھا یہ بھی لکھ لیا یہ ہم نے فائنڈ اؤٹ کیا ہم نے کرنا کیا ہے دیکھیں جی ہمارے پاس کسٹن کے اندر جو اولڈ پرویین بتائی گئی ہے وہ بتائی گئی ہے 6,760 جو بتائی گئے ہیں وہ 8,400 بتائی گئے ہیں پلاس نیو ڈیکٹرز یہ والے ہیں 4,800 اور نیو پرویین یہ والے چار یہ والے جو ابھی آپ نے کلکیوٹ کی ہے 4,480 روپے ہم اس کو بھی لکھ لیتے ہیں 4,480 اب کریں گے کیا ان تینوں کو جمع کریں گے 4,480 جمع کریں گے 4,800 بھی جمع کریں گے 8,400 بھی لیس کر دیں گے 6,760 روپے اور اگر 10,920 دیکھیں ہمارے پاس آنسر آیا ہے 10,920 ایک ورکنگ یہ تھی دوسری ورکنگ کیا دوسری ورکنگ میں نے آپ کو پہلے بھی فارمنا لگایا تھا ہم نے کیا کرنا ہے اسی کے نیچے ہم بیٹا کے ورکنگ کرتے ہیں اوپر یہ سب سے پہلے بیٹا اپنے کا لکھنا ہے ڈالڈ ڈیٹس ڈالڈ ڈیٹس آپ کے پاس کسٹم نے بتائے گے ہیں آٹھ ہزار چار سو یہ دیکھیں بیٹا میں بک بھی قریب کر لیتا ہوں یہ آٹھ ہزار چار سو ڈالڈ ڈیٹس بتائے گے ہیں آپ نے یہاں پہ لکھ لیا پھر بیٹا اس کے اندر آپ ایڈ کر دیں گے نیو بیٹس ڈیٹس ڈیٹس یہ بتائیں گے چار ہزار آٹھ سو چار ہزار آٹھ سو ان کو جمع کریں دیکھیں آٹھ ہزار چار سو جمع کریں گے چار ہزار آٹھ سو تھی آ لے گا تیرہ ہزار دو سو پہ پھر بیٹا اس میں ہم نے ایڈ کرنی ہے نیو پروی این وہ کیسے کلکیٹ کرنی ہے ڈیٹٹر کی جو اماؤنٹ ہے یہ ساٹھ ہزار آٹھ سو یہ دیکھیں ساٹھ ہزار آٹھ سو اس میں سے پہلے لیس کریں گے یہ والے بیٹس یہ والے چار ہزار آٹھ سو اب دیکھیں آنسر کی آتا ہے ساٹھ ہزار آٹھ سو مائنس چار ہزار آٹھ سو یہ آگر چھپن ہزار اب اس چھپن ہزار کے اوپر بیٹا آپ نے آٹھ پرسنٹ پر بھی یا ریکارڈ کر لینی ہے چھپن ہزار ملٹیپلائے ایڈ ڈیوائیڈنگ بے وان انڈ کریں گے تو آرے گا چار ہزار چار سو اسی چار ہزار چار سو اسی آپ کے پاس نیو پروی این آگیا ہے اب ان کو ہم جمع کر لیتے ہیں اس میں جمع کرنے تیرہ ہزار دو سو تی آرے گا سترہ ہزار چھے سو اسی روپے سترہ ہزار چھے سو اسی آگیا ہے اس میں سے بیٹا ہم نے لیس کرنے ہیں اولڈ پروی این یہ آپ کو کسٹن میں بتائی گی ہے دیکھیں یہ بتائی گی ہے چھے سا سو ساٹھ روپے پروی این فار بیٹرز کے نام چھے سا سا سو ساٹھ روپے بیٹا اس میں سے جب لیس کریں گے دیکھیں مائنس چھے سا سا سو ساٹھ روپے دوارے گا دس ہزار نو سو بیس روپے دس ہزار نو سو بیس یہ ہماری پروی این فار بیٹرز آگئے ہیں اور آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی دس ہزار نو سو بیس ہے بیٹا یا تو آپ question میں یہ والی value لکھیں اس method سے کر کے لکھ لیں یا question میں آپ اس method سے کر کے لکھ لیں اس کے اوپر circle اس لیے میں لگا دیا ہم اس کو question کے اندر include جب total کر رہے ہوں گے تو نہیں کریں گے دیکھیں جی اب ہم نے کرنا کیا ہے total کرنے دی یہ آ دے گا ایک لاکھ باون ہزار چار سو یہاں بھی آ دے گا ایک لاکھ باون ہزار چار سو دیکھیں جی ایک لاکھ باون ہزار چار سو میں سے پروفٹ ہے اور اس کو بیٹا آپ سب کو پتے ہیں ہم کہ پر transfer کرتے ہیں transfer to capital کر رہے ہوتے ہیں اب بیٹا ہم آ جاتے ہیں بیلنس شیٹ کی طرف بیلنس شیٹ میں سب سے پہلے آپ نے لکھنے ہوتے ہیں کرنٹ ایسٹس میں سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں کیش ان ہینڈ کیش ان ہینڈ بٹا یا دیکھیں کیش ان ہینڈ آپ کو سوڑی کیش ان ہینڈ نہیں ہے کیش ان ہینڈ بنک ہے ہمارے پاس کیش ان کے اندر کیش ان بینک بتایا گیا 51 زمین ساز سو ساٹھ روپے ہم نے 51 زمین ساز سو ساٹھ لکھ دیا اس کے بعد ہم نے لکھا رہی ڈیکٹرز بیٹا دو تریقے ہیں جب آپ نے ڈیکٹرز لکھیا نا میں نے آپ کو دو ورکنگ کر آئی تھی ہی دیکھیں ایک ورکنگ یہ تھی آپ ڈریکٹ ڈیکٹرز کا آنسر یہ لکھتے ہیں ایک 5520 اور ڈیکٹرز کا آگر لکھ دیں گے ورکنگ نمبر بان سے آیا ہے چاہے ایسے کر لیں یہاں پھر آپ نے کرنا کیا اگر ایسے نہیں کرنا تو آپ ڈیکٹرز کی امونٹ یہاں بھی لکھیں گے teания 6800 اس میں سے بیٹا آپے لنے گے اچھاری نیو بیڈرز города city ڈیس کے لنا یہ پی والی نیو پرویین وہ بیٹا ہم نے نکالی ہے کتری ہمارے پاس چار ہزار چار سو اسی آئی ہے چار ہزار چار سو اسی اس میں سے سارا کچھ لحظ کریں گے تو باقی آ رہے گا اکاون ہزار پانسو بیس روپے اس کے بعد بیٹا ہم یہاں پہ لکھتے ہیں ہنی کلوزنگ سٹاک کلوزنگ سٹاک ہمارے پاس تھا کسٹن میں ون لیک یہ ہم کرنٹ ایسٹ لکھیں ہم نے اب ہم لکھتے ہیں ہمارے پاس جو فکسٹ ایسٹس ہیں دیکھیں بیٹا دیکھیں بیٹا دیکھیں بیٹا سب سے پہلے ہم لکھیں گے لینڈ اینڈ بیلڈنگ لینڈ اینڈ بیلڈنگ لینڈ اینڈ بیلڈنگ بیٹا بتایا گیا ہے 250,000 روپیز اس میں سے پھر ہم نے لیس کیا کرنا ہے جو اس کے اوپر ہم نے ڈیپریسییشن لی ہے ٹھیک ہے جی ڈیپریسییشن بیٹا ہم نے لی تھی اس کے اوپر لینڈ اینڈ بیلڈنگ اوپر 6,250 2,50,000 میں سے لیس کہہ دیں گا 6,250 تو بیٹا آ جائے گا 2,43,750 ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد فرنیچر ہے ہمارے پاس فرنیچر اینڈ فکسچر وہ ہے جی 26,000 اس کے بعد ہمارے پاس آ جائے گا جی اس کے بعد اور کوئی بھی ہمارے پاس فکس ایسٹ نئی ہے اس کے بعد بیٹا ہم یہاں پہ لکھیں گے جی کرنٹ لائیبیلٹی کرنٹ لائیبیلٹی سب سے پہلے ہم نے کرنٹ لائیبیلٹی میں لکھنا ہے جی کریڈیٹرز کریڈٹرز کی اماؤنٹ بتائی گئی ہے ہمارے پاس 48,000 اس کے بعد لون ہم نے بیٹا لیا لون فرام s b f c وہ ہے جی اسی ہزار کا یہ والی اماؤنٹ اسی ہزار اس کے بعد بیٹا ہم نے کیا کرنا ہے اس میں ہم نے لکھ لینے ہیں فیکسڈ لائیبیلٹی دیکھیں جی فیکسڈ لائیبیلٹی اور اس کے نیچے ہم لکھیں گے جی آننرز ایکوٹی آننرز ایکوٹی میں سب سے پہلے ہم نے کیا لکھنا ہے کیاپیٹل کیاپیٹل کی ویلیو بتائی گئے بیٹا جی ہمارے پاس دو لاکھ اور اسی ہزار دو لاکھ اسی ہزار اس کے اندر بیٹا ہم نے ایڈ کرنا ہے نیٹ پرافیٹ نیٹ پرافیٹ یہ آیا تھا ایک لاکھ انتیس ہزار تیس روپے نو ہزار تیس ارپے اس میں سے بیٹا جی ہم نے پھر لیس کرنی ہے ڈرائنگز ڈرائنگز ہمارے سوال میں بتائی گئی ہیں سکسٹی فور تھوزن کی سکسٹی فور تھوزن اس میں سے لیس کر دی مائنس سکسٹی فور تھوزن تھری فور فائف زیرو تھری زیرو اب یہ بیٹا ہم نے جو ڈیٹا تھا وہ تقریباً سارا لکھ لیا ڈیٹا سارا لکھنے کے بعد ہم ٹوٹل کرتے ہیں ٹوٹل ہمارے پاس دیکھتے ہیں ہم کیا آتا ہے جمع کریں گے اس میں اسی ہزار جمع کریں گے چار لہ فورٹی ایٹ تھوزن تو یہاں رہے کہ فور لیک سیمنٹی تھوزن تھرٹی بک پہ بیٹا یہی آنسر ہے اب ایسرز کا ٹوٹل کرتے ہیں ایسرزی فیفٹی وان سیون سکس زیرو پلاس فیفٹی وان فائف ٹوانٹی پلاس وان لیک پھر پلاس کریں گے ٹو فور تھری سیون فائف زیرو پلاس ٹو سکس ٹریپل زیرو بیٹا ہمارے پاس جو آنسر آ رہے گا وہ آ رہے گا فور سیون تھری زیرو تھری زیرو دیکھیں بیٹا پہ آپ کے پاس یہی آنسر بتایا گیا ہے فور سیون تھری زیرو امید کرتا ہوں کہ آپ کو تمام سٹوڈنٹس کو ایسرنبر فورٹین کے سمجھ آگئے ہوگی اگر کسی سٹوڈنٹ کو کسی چیز کے سمجھ نہ آئی ہو بیٹا وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتا ہے انشاءاللہ آپ کو اس کانس کیے رہے گا میرے تحقیل لیکچر کے ساتھ تب تک اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ